اسلام علیکم سیاسی ڈیراتے خوش آمدید حضور ساڈی دعائے کہ تسی جتے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑے تے اپنا خاص فضل اور رائم فرمائے تو مٹھا جی وڈی خبر پنجاب تو اسلام آباد تو سپریم کورت تو ہر پاسے ہوں وڈی خبر لائے کے بلکہ وڈیاں خبران لائے کے تانی خدمت تجھ حاضر ہو چکی ہے بڑی حل چالے رنگیلے دے آخری دن چل رہے رنگیلہ ہاتھ پیر مار رہے ہے کدی زرطاری صاحب دے پیر پھڑ لیا ہے کدی میاں صاحب دے کدی شواز شریف صاحب دے کدی کدی پتہ نہیں کی دے کدے چکدہ پیا کہ میں نو کسی طریقے پاکستان تو باہر کر دو میں علاج کران جانا ہے بھا تو علاج کا دا کران جانا ہے تے نو کی مسئلہ ہے مطلب کہ میں نو تسی اے 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 گل قبول کرو کہ میں نو چار سراخ ہوئے نے میں نو چار سراخ کیسے نے کی تے نے تے میں اس سراخ یہ دے نے نو بند کرو آن باہر جانا ہے میں نو کسی طریقے کر دا ہوں نو برطانیہ ہے جان نہیں سکتا کیوں کہ اوٹھے اے دے خلاف او آرف نکوی آلا کیس ہے اوہ فارن فنڈنگ بڑیا بڑا کیس ہے اوہ اندر امریکہ ہے جان نہیں سکتا کیوں کہ اوٹھے اوہ نجاز بچی آلا کیس ہے اوٹھے بھی پندرہ سالہ آس تے اندر ہونا ہے تے پھر انہیں جانا کی تے پہ تو جانا آلا کی تے انہوں لینا کیس ہے اسرائیل تے انڈیا تو لاوا تے انڈیا جانا ہی تے بارڈر کراس کرتے پڑا نکل جاگا پجاب دے رہتے جاگا اگر تے اپنا مودی سائین کو جاگے تے اپنا مزل ہے انہا تے تیریا مورتیاں لائیں آنے تے بتائنچ کہ اے ساڑا سردار ہے اے جنے فوج نو بدنام کر دیتا ہے پاکستان دینوں جنے جرنیلہ نو بدنام کر دیتا ہے پاکستان دینوں اسی تے ستر سال چنے یہ کر سکے تے اے دیاں دے او آزم سواتی دیاں مورتیاں مورتیاں مندران دے چلائیاں انہاں نے انڈیا لے آنے وہ دی پوجا انہاں کر دے نے کہ اے اصل ساڑے بگوانے نے جنہا سارا اس سارا پنجھتر سال بعد فوج نو بدنام کر کے ککھ نہیں چھڑیا پاک فوج دے اندر اے انہاں کو تفرقہ پایا انہاں نے انہاں دوان دیاں عمران خان دیاں اور آزم سواتی دیاں مورتیاں بڑا آکے دے اپنے مندران چلائی ہیں وہ دی پوجا انہاں کر دے نے کہ ساڑے اصل بگوانے نے گالا بڑی آگا نکل چکی یہ میٹھا ہے ٹھیک ہے نا جی دو تین خبران جیڑی ہیں یہ میں تاڑے سامنے لے کے آیاں پنجاب بچ کہ دو دی چھٹی اور کہ دو جڑا او انہاں اپنی باما بندن دیاں تیاری جیو نیازی نے لتا بندیاں موڑا اپنا سپین جیڑا فرار کرا چھڑے ہیں وہ تھے جا کے جیڑا شتیاری مجرم نے انہاں کو لوڑ ٹکڑ پا رہے پہ ہے موڑن سلائی وہ تھے سپین دے ویچ ایسا ایسا جیڑا شتیاری بیٹھا ہے جن میں تین نال رال کے دو نمریاں کر دینے پہ او پتر اربان پہ دے ڈاکہ مار کے لوگوں تھے بیٹھے انہاں کو جا کے ٹکڑ دے ککڑ پہ کھاندہ ہے تین نالے اپنی جیڑی فیکٹری ہے نکل تو نکلے تھوں میں میں نو تو رہن دے تو نکل ٹھیک ہے نا جی اپنا موڑا ایڈا کٹ چھڑے ہیں انہاں تیا کیکی ازادی لیا کے دینی سی ناں وہاں نو موڑن سلائی نے بڑا کیڑا سی اندر اچھا پنجاب ہے کہ دو دی چھٹی ہونی جی اے میں تانداز دیا جرلن باجوا دے خلاف محمد چلان علی کون نے تے سپریم کوڑ دا فیضمی دے خلاف فیصلہ اے تین گلانے بڑے بڑی گوھر کرنی ہیں نا تے حالات اس پاس سے ان جانے پنجاب دے بچ کیدو دی چھٹی کرنا ستے جو بھی ہربا جو بھی طریقہ دو تین طریقے نے انہا تے عمل ہون شروع ہونے ایک تے اے ہوئے گا جلدی جلدی میں دا سریاں گو کہ تریا خبرانے اس ویڈیو دے ہوئے گا کہ ادم اعتماد جمع کرائی جائے گی تے پی ڈی ایم نو بندے شو کرنے پین گی دوسرا یہ طریقہ ہے جدو ادم اعتماد جمع کرائی تھی آخری دن جدو ہوئے گا ادم اعتماد واپس لے لنگ نالی گورنر جڑا او وزیراعلا نو کہہ دے گا کہ سارجی تو سے ذرا اعتماد نہ ووٹ لو تو اڈے کل دو بندے کو نہیں رہا گیا اس گیم دے وچ پسایا جا سکتا ہے یہاں طریقہ ادم اعتماد خود بندے پورے کرنے نے یہاں پرویج لائے نو کہنا ہے کہ تو بندے ایک سو چھاسی پورے کر فیل حال تے ہو رہے کل ایک سو نبے بندہ ہے پیپلز پارٹی جیڑی او کلیم کر دیئے کہ اساں بھی آٹھ سلاس بندے جڑے نے ٹوکرے تھلے دیتے ہیں جانگیر ترین جڑا وہ بھی کہنے دا کہ میرے کل بھی پانچ چھے ٹوٹ رو ہو جی ہے میں رکھے ہیں انہیں سیڈ تے اس تو بعد وڈی خبریں دے رہے ہیں کہ جڑا جنوبی پنجاب صوبہ محاص دا ایک صدر بنایا سی جنرل فیض حمید نے جو نواز شریف نو ہٹانا سی فیض حمید دا بھی کم چنگا بندے دا پترانا کوئی نہیں سی بالکل جو بھی کام کی تے پاکستان دے خلاف ہی کی تے اس فیض حمید نے او آ رہے ہیں جرال نسے ہے پچھلے دیڑھ دو سال تو وفاقی وزیر نسے ایک میرے ذہن چودہ نا نکل گیا لمی لمیوال نا ہے ساٹھ سال دا لگن لگ دا جوان ہے میرے ذہن چودہ او واپس آ رہے او آ کے پریس کانفرنس کرے گا جنوبی پنجاب سو بالا اس طرح کر کے بندے ہو نا پنجی تی جڑے نا سہیڑتے رکھے رہے ہیں زرداری صاحب نے اور پی ڈی ایم نے لیکن دو صورتہ نے یہاں خود بندے پورے کرنگے تو یہاں پرویز لائے نو کہنے گے کہ تو بندے پورے کریں اے دو صورتہ نے اور تیسری صورت اگر پرویز لائی تا نو پتہ گجرات دے وچو جنہ دو نمبر چور اور دکیت اور رساگیر ایک گجرات دے وچو نے پنجاب سمبلی دے بچ پرتی کی تیرے سارے ایک ایک جماعت بھی نہیں پڑے تے پنجاب سمبلی دی جیری ایڈمنسٹریشن ہے نا او دے بچ کیدو دا ہولڈ ہے چھوٹے تلاکے وڑنے تاک ہو سکتا ہے گڑ بڑا ہون وہ تھے لڑائی چگڑے ہون بڑا کوش ہون ہے جے کیدو جڑا ہے کیونکہ کیدو انہوں پتہ ہے کہ اس تو بعد کدی اقتدار اچھ نہیں آ سکتا اے آخری چاند ہفتے یا چاند دن نے ہاتھ پیر سارے مارے گا لیکن کہہ دو زرداری صاحب دے پیری بھی پہ گیا ہے کہ میں نو معاف کر دیو میں نو ان جی چلن دے وہ اپنی کبینہ لے وہ اپنے سینئر وزیر لے وہ اپنا سپیکر لے وہ تے ان جی چلنے ہیں میری آخری آخری بار زرداری چھوٹے چھوٹے میرے بچے نے مونس لائی آری تا روٹی دا معاملہ جان ہو سکتا ذرداری صاحبے تھے مانگر اس گال دا میں نہیں پتا لیکن اے دی چھوٹی دا فیصلہ ہو گیا اور اے جاندہ دے پیا دوسری خبر باجوا صاحب دے خلاف جی گنونی مہم چلائی جا رہی ہے پیرنی نیازی بنی گالا برطانیہ اسٹریلیا سنگاپور اور یورپ تے ہوئے جیڑے انہ دے میڈیا سیل باجوا صاحب دے خلاف انہاں جیڑی کال مہم شروع کی تی او دی اسی برپور مضمت کرنے ہیں بجیس بندے نو کہندے سی کہ اے انہ دا باپ اے آرمی چیف جیڑا اے باپ اندہ قوم دا اور اپنے باپ دے خلاف ہی کال انہاں نے بڑی گلیز اور گندی اے چلائی یا مہم میں نوے آرمی چیف صاحب نو اور رانا سناؤلا صاحب نو اے کہنا کے سار جی بندیاں اے بھی تا نو پتا ہے ٹرینڈ کیس چلائی نے اے بھی تا نو پتا ہے ٹرینڈ نو شیئر کینا کیتا ہے اے بھی تا نو پتا ہے تے میں سمجھنا کہ انہاں نو گرفتار کیتا چاہے اور وڈہ آکشن لیا جائے جنہاں نے باجوا صاحب دے خلاف ایک ٹرینڈ چلائی نے بڑے گلیز قسم دے اکتے ہوگی اے گان اس تو بات سپریم کورڈ دے وچ فیض حمید دے خلاف ایک فیصلہ لکھیا پے فیضہ بات ترنا کیس ہے او دے وچ اس ترنے دا سارا جڑا مائی باپ سی اور فیض حمید سی سپریم کورڈ دے فیصلہ چلی ہے اور جسٹس کازی فائز اس سا دا اے حکم ہے کہ فیض حمید اس تو بعد ایک ہور جرنیل او دے ایک ہور افیسر اے اترائے بندے جیڑے نے انہا دا کوٹ مارسل کیتا جائے فیض حمید اور دو ہور افیسر نے انہا دا کوٹ مارسل کیتا جائے انہا نو قرار واقعی سزا دیتی جائے کیونکہ انہا نے آکے اتھے فیضہ بات دے وچ اترنا کروایا انہا نو دیتا انہا نو پیسے دیتے وفاقی حکومت یعنی کے ریاست دے خلاف اچھے ست ہزار دا ٹولہ قرائے تے لیا کے فیض حمید اور ایک ہور جرنیل اور ایک ہور افیسر انہا نے آکے ریاست حملہ کیتا اور سپریم کورٹ نے لکھے ہے کہ اے ترائے مجرم نے انہا ترمہ دا کوٹ مارسل کیتا جائے اور میں اپیل کرنا سپریم کورٹ اگے وفاقی حکومت اگے نوے آرمی چیف صاحب اگے کہ او جیڑا سپریم کورٹ دا فیصلہ لکھیا پہ آیا جیڑا وجہ مار رہا ہے کہ اے جیتے عمل کرو تے میری اے اے دعا سپریم کورٹ اگے کہ سر جی مٹھا جی اے فیض حمید دے خلاف جیڑا اے تُساں فیصلہ لکھے آیا اے جیتے عمل قدوں کرانا ہے قیامت تو بعد کرانا ہے یا قیامت دے نیڑے جا کے کروانا ہے مٹھا جی کیا فیض حمید قانون تو بالا تا رہے کیا فیض حمید اتون ڈگا ہے کیا فیض حمید نو سرخاب دے پار لگے انے میرا سوال ہے سپریم کورٹ امی ٹھئے گے او اس فیصلے دی رو دے وچ اے جیڑا اے فیض حمید اور عاصف غفور اور ایک حورف افسرہ انہ ترمہ دا کورٹ مارشل دا آرڈر ہوئے ہے انہ ترمہ دا کورٹ مارشل کی تجے او اس سپریم کورٹ دے فیصلے دے مطابق اور جو اے نا جرم کی تاثیر ریاست پاکستان دے خلاف پوری دی پوری سزا جے دیئے مٹھا جی او دیتی جائے بہت شکریہ